نماز کے قریب نہ جائیں کہنا مت اگر اللہ کسی سے کہہ دے کہ ہماری مذہب نے دکھائی نہ دینا یہ انتہائی ناراض کہ اللہ ایسا کہہ سکتا ہے میں نے کہا جی ایک حدیث قدسی ہے اور ایک قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت تو مشہور ہے کہ ان سے کہہ دو کہ نماز سے قریب نہ جائیں کون زور سے زور یہ کہاں ہے کس آیت میں شراب کی حالت میں ہے جی نہیں غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے بات یہ نہیں لا تقرب الصلاة وانتم سکارا نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو قرآن نے نشہ کہا ہے شراب نہیں کہا ہے اگر قرآن کا مطلب یہ ہوتا کہ شراب پی کے نماز نہ پڑھو تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا شراب پی کے نماز مت پڑھو قرآن نے یہ نہیں کہا شراب پی کے نماز نہ پڑھو قرآن نے کہا نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو اس کا مطلب نشہ صرف شراب کا نہیں ہے جتنے طرح کے نشے ہیں سارا نشہ اتاریے تب آئیے مسجد میں سلوات بر محمد وار جتنے نشہ ہے قرآن کی ایک ایک آیت موجزہ ہے ایک ایک حرف موجزہ ہے جو مجلس سن کے بھول جائے اسے کہتے ہیں سامع جو مجلس پڑھ کے یاد رکھے اس کو کہتے ہیں زاکر چالیسوہ میں نہیں پڑھاتا یہاں یہیں سے یوسف پور گئے تھے نا تمہیں اببہ کے چالیسوہ میں مجھے یاد ہے اس وقت میں نے کیا پڑھا تھا قرآن کے متعلق بات آئی تھی وہ ریپیٹیشن نہیں ہوگا لیکن توجہ ضرور رہے ایک ایک آیت موجزہ ہے ایک ایک حرف موجزہ ہے حتی زبرزیر موجزہ ہے قرآن مجید کا تو قرآن کا کوئی لفظ بلا مقصد نہیں ہوتا اگر اس کا مطلب ہوتا کہ شرابی نماز نہ پڑھے شراب کی حالت میں تو وہ کونسی خاص بات ہوئی وہ تو بسوں پہ لکھا رہتا ہے شرابی کے گاڑی نہ چلا یہ کرپیا کوئی نئی بات ہے وہ تو روڈ ویس والے بھی جیسے روڈ ویس والے اپنے ڈرائیور کو سمجھاتے ہیں کہ نشے کی حالت میں سٹیرین کے قریب مت جانا وہ اسی اللہ نے سمجھایا ہے کہ شرابی نا معاملہ شراب کا نہیں ہے نشے کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا صرف شراب کے نشے کو نشا نہیں سمجھتا اور بھی کچھ نشے ہیں وہ آپ ڈھوٹتے رہیے نشوں کو لیکن آپ کے مولا ہمارے مولا ہمارے آقا ابھی نعرہ لگویا ہے کس کے نام کا تو بہت چاہتے ہیں نا ان کو تبھی تو جذبات میں آکر نعرہ حیدری مارا میں عشقی بنیاد پر ہے نا تمہارا معشوق تمہارا محبوب تمہارا مولا وہ فرماتا سکر اربع سکرات مولا فرماتے ہیں نشا چار طرح کائیں نمبر ایک وہی جو انہوں نے کہا ہارزوں نے سکر الشراب کون انکار کرتا ہے کہ شراب میں نشا نہیں ہے نمبر دو سکر المال دوسرا نشا کہے کہے مال کا نشا ہے دولت کا نشا ہے میں کہا ہے کہ کسی پر کہوں اپنے اوپر لکھ کے کہوں وسیع حسن صاحب کو سمجھ گئے آپ وہ خدائی کروا رہے تھے اپنے مکان بنوانے کے لیے وہاں دو تین دیغے نکل آئے انشاءاللہ اور کہ سچی بات تھوڑی مثال ہے وہ دو تین دیغے نکل آئے صاحب کروڑ پتی ہو گئے کل تک پنچر بناتے تھے وسیع صاحب آج کروڑ پتی ہو گئے دیغ نکلنے کے بعد تو اب کچھ اللہ نے در بھی دیا تو کہیں مسجد بن رہی تھی وہ خبر تو اڑ جاتی ہے نا وہ آئے کلیز آئی ہے مجھے ٹھیک ہے لے دس لاکھ روپے لے لو پندرہ لاکھ تو کل لگنے پہ دس لاکھ میں نے دے دیا اب دس لاکھ دینے کے بعد مری توقع کیا ہے بورڈ لگ جائے یا جس دن جو ہے وہ اس کی اوپننگ ہوگی اس دن مجھ سے فیتہ کٹوایا جائے یا جو پہلی نماز ہوگی اس میں مجھ کو پہلی صف میں رکھا جائے اتفاق سے جام میں پھنچر ہوگئے کیا ہوگئے سمجھ گئے آپ اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے نا اب وہاں جو پہنچے انتظار کر کے فیتہ بھی کٹ چکا تھا اللہ اکبر نماز بھی جہاں شروع ہو گئی تھی اگلی صف تو چھوڑیے زینے پہ جگہ ملی سمجھ گئے آپ جگہ چلیے وہاں تک تو چل گیا اب اس کے بعد اقامت ہوئی عصر کی نماز ابھی دھر دیکھ رہے ہیں کیا ہے نماز اب اس کے بعد اندر یا عجیب گاؤں والے ہیں بتاؤ یا دس لاکھ میں نے دیا کمبس سیڑی پہ نماز پڑھا آگے بھی کوئی نہیں بلا رہا تو کاہے کے لیے دیا تم نے کیوں آگے جانا چاہتے ہو کیوں آگے جانا چاہتے ہو پیسے کی وجہ سے مال کی وجہ سے گاؤں والے شریف تھے جنہوں نے زینے پہ پڑھنے دیا اللہ کہتا پہلے پیسے کا نشاہ اتارو تم ہمانی مسجد میں داخل ہو ہم تو تم کو زینے کے پاس بھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے سلوات بر محمد وعا یہ تو گاؤں والے شریف تھے تو سکر المال سکر الشراب تیسرا سکر النوم نیت کا بھی نشاہ ہے صبح اٹھتے ہیں نماز میں ہم سب لوگ پڑھتے ہیں میرا بھی حال وئی ہے بہت اچھے حالات نہیں ہیں ممبر سے پھیکنا ہو رہے کرنا ہو رہے تمجھے آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے کئی سے صبح کو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین انصاف سے بتائیے ہم آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے اس طرح نماز خدا کہتا ابھی کیا کر رہے ہم نے کہا صاحب نماز پڑھ رہے ایسے نماز پڑھی جاتی ہے کہا صاحب کیا کریں نیت سے اٹھے تو کس نے کہا فوراں پڑھ لو تھوڑا ٹہل لو ایک پیالی چائے بنا لو خوش میں آ جاؤ تک پڑھو سمچیا یہاں اس علاقے کی بات نہیں ہے ایک صاحب جہاں پردان ہو گئے شیعہ تھے اس علاقے کی نہیں ہے ہاں اس علاقے کی نہیں ہے بھئے انہوں نے کسی کو پر چپک جائے جائے تو وہ پردان ہو گئے بچارے جیت ویت کے پھر اس کے بعد نہیں ہوئے یہ بھی کمال قدرت کا اب وہ صاحب جب وہ ہوئے تیس سال پہلے کی بات ہے تب بنجر بہت ہے اب تو اچھے خاص ہے پردان ہو نے چھوڑا ہی نہیں کہیں کچھ سب پٹا پٹا ہو کے برابر ہو گیا ہے نا تو وہ جو ہے وہ ادھو ایک لکے بیچارے اپنے ہی دیشیوں میں سے پردان شیعہ ہو گیا تو پہنچے ان کے کچھ کلنے گزا ہو یہ پٹا کر دیجئے ہم کو پردان جی وہ بھی اس کو بھی تیار تھا بچارہ پٹا کر دیجئے مکان بنا لے جانتے ہیں جواب کیا دیا کلنے کیا مجلس کا تبرک ہے سب کو باٹ دیں یہ شیعہ ہے نا تو جواب دے گا بات ختم ہے یہ 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 اکڑ کس بنیاد کے اوپر ہے پاور اہدہ چوتھا نشاہ امام نے فرمایا پہلا کیا تھا سکر الشراب دوسرا کیا تھا سکر المال تیسرا سکر النوم چوتھا امام فرماتے ہیں سکر الملک اقتدار کا نشاہ سمجھ رہے ہیں جب تک یہ سارے نشے نہ اتر جائیں لا تقرب السلاح خبردار نماز کی قنبانہ ہم سمجھتے صاحب ایک وقت کی نماز ہماری قضا نہیں ہوئی مان لیا قضا نہیں ہوئی نشے کی حالت میں پڑا یا اللہ کے لئے پڑا سلوہ درمخب ایک تیئے ہو گیا